پاک امجدی کابینات زمزم اگر حیدہ بہت باب الاسلام سندھ پاکستان کے مشہور صوفی بزرگ حضرت سیدنا سخی عبدالوحاب شاہ جلانی قدیسہ سیرہ و نورانی کے سالان اور عرض کے موقع پر دعوت اسلامی کے تحت منعقدہ سنت و بھر اجتماع میں رکنشورہ حاجی محمد اتھر اتاری نے سنت و بھر بیان کیا آپ نے رکنشورہ حاجی فاروق جلانی اتھاری نگران پاک امجدی کابینات اور دیگر اسلامی بھائیوں کے حمراہ مزارے پر انوار پر حاضری کی سعادت حاصل کی اسلامی بھائیوں سے ملاقات بھی کی جبکہ درگاہ شریف کے چیئرمن الحاج گلشنی الہی اور دیگر اسلامی بھائیوں نے اس موقع پر ماظرین شینل کو اپنے تاثرات دی دئیے ہوتا جبھی میلی نہیں ہوتی دہن میلہ نہیں ہوتا ایک مرتبہ احنف بن قیس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ افطار کے لیے اپنے دسترخان پر موجود تھے آپ کا ایک ننہ منہ مدنی منہ بالکل ننہ منہ دودھ پیتا بچہ جس کو ہوتا ہے وہ آپ کے قریبی لیٹا ہوتا تھا آپ کی کنیز اس وقت کنیزوں اور غلاموں کا دور تھا تو آپ کی کنیز سیخ پر پلویا ہوا گوشت کا ٹکڑا انگیتھی سے گرم گرم آپ کے دسترخان کی طرف لا رہی تھی اتفاق کنیز کے ہاتھ سے وہ گوشت کا ٹکڑا گرتا ہے گر کر اس بچے پر لگتا ہے بچے پر لگتا ہی بچہ دم توڑ جاتا ہے سیدنا احنف بن قیس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ ایک نگاہ اس کنیز کو دیکھتے ہیں اور ارشاد فرماتیں جا میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا تھوڑا تک دیالائیس کی ہمارے گھر میں امپورٹڈ ٹائلیں لگی ہوئیں کسی کام کرنے والے یا کام کرنے والی سے ایک ٹائل ٹوڑ جائے ہمارے کچن میں امپورٹڈ اٹلی کا کچن سیٹ رکھا ہوا ہے بہترین اس کی ایک پھڑاک سے نیچے گری چوٹ گئی ایک ٹپ اس کے نیچے کی ساسر ہمارے گھر میں کام کرنے والی سے وہ ساسر ٹوڑ گئی ساسر نہیں ٹوڑتی اس کی سانس ہو جائے اب کیا ہوگا آپ غور کریں روز بڑا کے معمولات زندگی کا غور کریں اپنی مجھے زندگی اپنی خاندانی زندگی اپنی گھرے لو زندگی اپنی کاروباری زندگی اپنی دفتری زندگی ہم کر کیا رہے ہیں اور اس کرنے کے نسیجے میں ہمیں حاصل کیا ہو رہا ہے جبی مینی نہیں ہوتی دہن میلا نہیں ہوتا علامان محمد کا کفن علامان محمد کا کفن آخری محفل ہوتی ہے قل کے بعد کی وہ دعوت اسلامی کے اجتماع کی ہوتی ہے اور اس میں بہت بڑی کثیر تعداد میں ظاہرین اقرد منگان اور شاقان مصطفیٰ اور شاقان اولیاء شرکت کرتے ہیں اور یہ ایک بڑا اچھا عمل ہے کہ لوگوں کی تربیت کی جاتی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اکامات کے مطابق لوگوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور اخلاق سکھائے جاتے ہیں یہ نورانی اور روحانی اجتماعات میں روحانیت ملتی ہے اس لیے کہ اس میں تقویٰ پرہجگاری اور اصلاحی تمام موضوعات پر بہت کچھ رشد و ہدایت ملتی ہے دعوت اسلامی کا یہ اجتماع ہوا اس میں بہت اچھا بہت مزہ آیا بہت برکتی والی دعائیں ملیں ہمیں ایسے اجتماع نصیب ہوتے رہیں ملتے رہیں بہت مزہ آیا دعوت اسلامی کے تحت ایک عظیم شان اجتماع ہوا اور اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا الحمدللہ لکن و شوران اچھے چینیتیں کرائیں اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں یہ دعوت اسلامی ایک عطیہ اور توفہ یعنی دعوت اسلام کو دینے کے لیے پھیلانے کے لیے اللہ نے یہ عطیہ عطا کیا ہے اللہ تعالی اس عطیہ کو سنبھال کے رکھنے کی اور اس سے فیوز و برکات حاصل کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے